کام چور کاہل گدھا اسے وقت پر چارہ ڈالتا اور پانی پلاتا کیونکہ تاجر کو پتا تھا کہ اس کی تجارت کے لیے اس گدھے کی بہت ضرورت ہے گدھا بہت صحت مند تھا تاجر بہت سارا سامان ایک ساتھ گدھے پر لاد کر فروخت کے لیے شہر لے جاتا لیکن اس کا گدھا بہت کام چور اور آلسی تھا اس کو بھاگنا دوڑنا کھانا پینا بہت پسند تھا اوہ آج پھر شہر جانا پڑے گا مجھے ہمیشہ چھوٹیاں کیوں نہیں ہو جاتی مجھے چھوٹیاں بہت پسند ہیں میرے مالک کو تو ہمیشہ کام کی ہی پڑی رہتی ہے پر مجھے فارق رہنا بہت پسند ہے محنت کرنا تو بلکل بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تاجر اپنے گدھے پر سارا سامان لاد کر شہر لے جاتا اور تاجر کو شہر جانے کے لیے ایک ندی کو پار کرنا پتا تھا شہر جا کر وہ سارا سامان بیچ دیتا تاجر کو ہر روز بازار کی مانگ کے مطابق اشیاء کی تجارت کرنی پڑتی تھی کبھی کپاس تو کبھی نمک کبھی سبزیاں تو کبھی پھل تاجر کو پتا لگا کہ بازار میں نمک کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے میں بہت جلد ہی نمک لے کر آ جاؤں گا اس نے اپنے گدھے پر چار بوریاں نمک کی لا دی پر اس کو معلوم ہو گیا کہ چار بوریاں کا وزن پاکہ زیادہ ہے اوہو میرا گدھا اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا اس کا وزن تھوڑا کم کرنا پڑے گا یہی ٹھیک رہے گا اس نے گدھے کی پیٹ سے ایک بوری اتار دی پھر بھی گدھا آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھا تاجر کو اپنے گدھے کا تو بہت خیال تھا پر اس کو اپنے گدھے کا پتا تھا کہ وہ بہت کام چور اور آلسی ہے اس نے ایک چھڑی گدھے کی پیٹ پر ماری اور اسے بازار میں جانے کی کوشش کرنے لگا چلو اب مجھے پتا ہے تم بہت آلسی ہو تمہیں شہر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ بازار میں اس وقت نمک کی بہت مانگ ہے تاجر نے سارا نمک فروغ کر دیا اوہو سچ میں بازار میں نمک کی بہت مانگ ہے تاجر نے پھر روز کی طرح شہر میں نمک فروغ کرنا شروع کر دیا گدھے پر کبھی تین تو کبھی چار بوریاں لاد کر بازار جانا پڑتا تھا جس کی وجہ سے گدھا ناخوش تھا پر واپسی پر گدھا بلکل خالی آتا اور بہت خوش ہوتا روز کی طرح تاجر نے پھر سے چار بوری گدھے کی پیٹ پر لادی اور شہر کی طرف نکل پڑا جب وہ ندی کے پاس پہنچا تو اسے پانی زیادہ نظر آیا ہمیں بہت دھیان سے آہستہ آہستہ چلنا ہوگا تاکہ ہم پانی میں کہیں گرنا جائیں جیسے ہی انہوں نے آدھی ندی پار کی اچانک گدھے کا پاؤں ایک بڑے پتھر سے لگا اور گدھا فسل گیا اور پانی میں بیٹھ گیا اوہو تم نے یہ کیا کیا بوریاں تو ابھی بھی میری پیٹ پر ہیں لیکن مجھے اتنا وزن محسوس نہیں ہو رہا یہ ایک جادوی ندی ہے گدھا اس بات سے حیران تھا کہ ندی میں پسلنے کی وجہ سے ان بوریوں کا سارا نمک ندی میں گھل گیا تھا اور بوریوں میں سے نمک ختم ہو چکا تھا جس کی وجہ سے گدھے کو وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بوریوں میں نمک بچا ہی نہیں تھا سب ختم ہو چکا تھا اوہو میری ساری محنت ضائع ہو گئی اب میں شہر جا کر کیا کروں گا سارا نمک تو بہ گیا ہے شکر ہے خدا کا میرا گدھا تو صحیح سلامت ہے گدھے کو کچھ نہیں وہاں اب شہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں مجھے اب گھر جانا چاہیے واہ کوئی وزن بھی نہیں اور کام بھی نہیں یہ تو کمال کی ندی ہے پھر اگلے دن تاجر نے چار بوریاں گدھے کی پیٹ پر لات دیں اور شہر کی طرف نکل پڑا اہا کل کا دن کتنا اچھا تھا کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑا تھا آج مجھے پھر کام کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے آج پھر سے میں آلسیپن دکھاتا ہوں اور اپنا وزن کم کرتا ہوں پھر تو میں ندی سے ہی گھر واپس جا سکتا ہوں کل کی طرح وہ ایک جادوی ندی ہے جو میرا وزن کم کر دیتی ہے وہ کل کی طرح آج بھی میری مدد کرے گی تاجر اس دن گدھے کی چالاکی سے بلکل بے خبر تھا روز کی طرح تاجر اپنے گدھے کے ساتھ اس ندی کے پاس پہنچا تو گدھا تاجر سے پہلے ہی اس ندی کی طرف جانے لگا تاجر نے اسے روکا جہاں پھر سے ندی میں پھسل گیا جہاں وہ پہلی بار پھسلا تھا اوہو تم نے کیا کیا کاہل گدھے جلدی سے باہر آو لیکن بہت دیر ہو چکی تھی بوریوں کا سارا نمک ندی میں گھل گیا گدھے کو اب کوئی وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا واہ یہ ہوئی نا بات کوئی وزن بھی نہیں اور کام بھی نہیں یہ دوبارہ کیسے ذرا سوچتا ہوں یہ جان بوجھ کر میرے ساتھ کہیں چالاکی تو نہیں کر رہا گدھے نے سوچا میں نے کام چوری کا یہ اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے پر تاجر کا تو آج کچھ اور ہی ذہن تھا اگلے روز تاجر نے گدھے کی پیٹ پر چھے بوریاں روئی کی لات دی لیکن گدھے کو تھوڑا سا بھی وزن محسوس نہ ہوا اوہو اتنی زیادہ بوریاں کوئی مسئلہ ہی نہیں شہر تک جانا کس نے ہے اس چادوی ندی تک تو جانا ہے بس اور وہ شہر کی طرف جانے لگے جب وہ ندی کے پاس پہنچے تو اچانک سے گدھا ندی پار کرنے لگا اور اسی جگہ پر پھسلا جہاں وہ پہلے پھسلتا ہے ساچر باہر کھڑا ہو پر یہ سب منظر دیکھا ہے اوہو یہ میری پیٹ پر اتنا وزن کہاں سے آ گیا تاجر بہت سمندار آدمی تھا اس کو پتا چل گیا کہ اس کا گدھا جان بوجھ کر یہ سب اس کے ساتھ کر رہا ہے اس لیے تاجر نے اس دفعہ بوریوں میں نمک کے بجائے روئی بھر بھی تھی جیسے ہی گدھا ندی میں پھسلا تو روئی نے پانی جزب کر لیا اور گدھے کی پیٹ پر وزن زیادہ ہو گیا گدھے کو ان بوریوں کے ساتھ ہی گھر آنا پڑا اس طرح گدھے نے اپنا سبق سیکھ لیا اور اس دن کے بعد گدھے نے کبھی ندی میں پھسلنے کی ہمت نہ کی اس لیے نتیجہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ